بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی چٹائی کے اوپر بھی کوئی بستر نہیں بچا وہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر بھی جو تھی اس کے اوپر کمیس نہیں تھی تو آپ کے سر کے نیچے خال کا تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بنی ہوئی تھی حضرت عمر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر وہ چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں چٹائی جی تھی کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے نشان آپ کی کمر پر پڑے ہوئے تھے اللہ کے حضرت عمر رونے لگ کہنے لے کہ یا رسول اللہ آپ اس کائنات کے بادشاہ ہیں اور روم اور ایران کے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس تو اتنی عیش ہے اور آپ اس حال میں گزارہ کرتے ہیں پورے کمرے میں صرف دو یا تین چیزیں تھیں ایک تو یہ چٹائی جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارام فرما رہے تھے اور جس کے نشان آپ کی کمر پر پڑے ہوئے تھے اور پاس ہی کچھ کھالیں پڑی تھیں کھالوں سے کیا مراد ہے انہی کھالوں سے عرب لوگ اپنے کپڑے پہننے کے لیے یا بستر بنانے کے لیے وہ کھالیں استعمال کیا کرتے تھے وہ پڑی ہوئے تھیں اور کچھ کیکر کے پتے پڑے ہوئے تھے کیکر کے پتے اس لیے پڑے ہوئے تھے کہ ان کھالوں کو دباغت دی جا سکے یہ پورے کمرے کا سمن تھا آج ذرا سوچی ہمارے کمروں میں کتنا سمان ہوتا میرے اپنے گھر میں اس سے زیادہ سمان ہوتا اللہ کے رسول کے کمرے میں صرف یہ تین چیزیں پڑی ہوئی ہیں ایک چٹائی جس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور جس کے نشان آپ کی کمر پر پڑے ہیں اور کچھ کھالیں تھیں اور کچھ کیکر کے پتے جس کے ساتھ کھالوں کو دباغت دینی تھی اور بس حضرت عمروں نے لگ پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا عمر تم کن خیالوں میں ہو تم کن خیالوں میں ہو کیسر و کس رکھو اگر یہ اللہ تعالی نے دنیا دی ہے ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت یہ کہہ کے تو حضرت عمر کو سمجھا دیا اسی طرح میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا پیش کی گئی یہ نہ سمجھئے کہ اللہ کے رسول کے پاس دنیا نہیں تھی آپ کے پاس حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آپ سے پوچھا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں کہ درویش نبی بننا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درویش نبی بننا پسند پر یہ نہ سوچئے کہ اللہ کے رسول کے پاس دولت نہیں تھی یا اللہ کے رسول کے دنیا کما نہیں سکتے تھے نہیں میری بہنوں ایسا نہیں تھا آپ نے بادشاہ نبی اور درویش نبی میں سے درویشیت کو پسند کیا آپ نے فقر و فاقہ آپ کے لئے اپنے لئے خود اختیار کیا تھا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر کے فاری اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر اہت پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اہت پہاڑ جو ہے یہ چھے میل کے دائرے میں ہے یہ چھوٹا سا فاری نہیں ہے چھے میل کے دائرے میں ہے تو حضرت ابو ذر کے فاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ اگر یہ اہت پہاڑ جو ہے یہ میرے لئے سونے کا بنا دیا جائے میں تین دنوں میں اس کو سارا اللہ کے راستے میں دے دوں گا اور میرے پاس صرف چند درہم بچیں گے جو کہ میں نے کرس کی ادائیگی کے لئے رکھیں ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا آج ہمارے پاس فیصہ آ جائے ہم کیا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا اگر یہ اہت پہاڑ میرے لئے سونے کا بنا دیا جائے تین دنوں کے بعد اس میں میرے پاس کچھ نہیں بچے گا میں سارا اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں گا سوائے ان چند درہموں کے جو میں نے کرس کی ادائیگی کے لئے رکھیں ہوں گے یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور آپ نے واقعی ایسے عمل کیا گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم نے دو وقت بیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا ایک وقت کھانا کھایا دوپہر کا کھا لیا تو رات کا نہیں ہے رات کا کھا لیا تو دوپہر کا نہیں ہے ایک اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک چاند نکلتا پورا مہینہ گزر جاتا دوسرا چاند نکلتا پورا مہینہ گزر جاتا تیسرا چاند نکلتا دو مہینے گزر جاتے نبی کے گھروں میں آگ نہ جلتی آج ہماری آگ کبھی بندی نہیں ہوتی ہمارا چلہ ہر وقت جلتا رہتا ہے بلکہ بہت سی خواتین کو یہ بڑا فخر ہوتا ہے جی میرا تو سارا دینی کچن میں گزرتا لیکن اللہ کے رسول کے گھروں میں دو دو مہینے آگ نہیں جلتی تھی حضرت عربہ بن زبیر اس حدیث کے راوی ہیں کیسے ہوتا تھا کہتی ہیں خجور اور پانی بر یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ہم سائے تھے انساری وہ آپ کو دودھ کا پیالہ بازوں کا توفہ دے دیتے تھے تو اللہ کے رسول اس میں سے ہمیں پلا دیتے تھے لیکن نو بیویاں تھی سوچ لیجئے وہ توفہ جو تھا ویسے بھی توفہ روزوں نہیں آتا ویسے بھی توفہ مقرر تو نہیں ہوتا وہ بتانی چار دنوں کے بعد آتا تھا کہ چاہ کے دس دنوں کے بعد آتا تھا اور وہ کتنا آتا تھا اور بیویاں بھی نو تھیں اور اللہ کے رسول خود بھی پیتے تھے اس میں سے اور ہمیں بھی پلا دیتے تھے یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا انداز رہائش اور پھر انہی ازواج نے جب یہ تقاضی کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے قرآن مجید نے پورا یہ واقعہ بیان کیا سورہ حضاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے آیات اتار دی اور میں اس وقت وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں وہ آیات آپ کو نہیں بتاتی میں صرف آپ کو ان کا مفہوم بتا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے دنیا کی مال و زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں مال دیتا ہوں میں تمہیں دنیا کی زینت بھی دیتا ہوں لیکن تم میرے نبی کے گھر نہیں رہ سکو گے تم میرے نبی کے گھر میں نہیں رہ سکو گی اور پھر ازواج نے کیا کیا ازواج نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہد کیا کہ یا رسول اللہ ہم اسی فقر و فاقہ کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے اسی فقر و فاقہ کو ہم قبول کرتے ہیں برنہ آپ نے اختیار دے دیا تھا تم جا سکتی ہو میرے گھر سے اور یہ سارا واقعہ سورہ حضام میں ذکر سمجھ آئیے تو یہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ حضرت عمر کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں حضرت عمر ایک دفعہ دودھ پی رہے تھے دودھ رکھ دیا دودھ کا پیالہ اور کہنے لگے کہ مجھے ڈھر آتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا ازہب تم طیباتکم فی حیاتکم ات دنیا وستمتا تم بہا تم لے گئے اپنی پیاری چیزیں دنیا کی زندگی میں اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا ایسا نہ ہو کہ میرے مجھے اللہ تعالیٰ کل کو کہیں کہ تیری جو نیکیاں تھی اس کے بدلے میں میں نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دے دی تھی تم نے دودھ پی لیا تھا تم نے فلا نعمت کھائی تھی ازہب تم طیباتکم فی حیاتکم ات دنیا وستمتا تم بہا تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی نیکیوں کا سارا فائدہ اٹھا لیا اور اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی عجر نہیں ہے اور یہ کہا اور وہ دودھ کا پیالہ جو تھا اٹھا کے تو نیچے رکھ دی نہیں پیا نہیں پیا اس ڈر کے ساتھ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو ذر غفاری کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں ان سے کسی نے کہا ان کے کوئی گھر کیا دیکھا ان کا گھر بالکل خالی ہے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے پتہ ہے کہنے لگے کہنے لگے ہمارے پاس ایک اور گھر ہے ہم اپنی ساری اچھی اچھی چیزیں وہاں بیچ دیتے ہیں ہم اپنی ہمارے پاس ایک اور گھر ہے ہم اپنی ساری اچھی اچھی چیزیں وہاں بیچ دیتے ہیں اس لیے ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں وہ کون سا گھر تھا آخرت کا کیا خیال ہے ہمیں اپنے آخرت کا گھر نہیں سجانا ہمیں آخرت کے گھر کے وہ خوبصورت نہیں بنانا وہ ہمیں بڑا نہیں چاہیے وہ ہمیں سجا ہوا نہیں چاہیے اس میں ہمیں کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں پے ہمیں بینک بیلنس نہیں چاہیے یہ ساری ضرورتیں جو ہیں یہ ہمیں وہاں بھی ضرورت ہوگی تو حضرت ابو زاری کفاری کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور گھر ہے ہم اپنی ساری اچھی اچھی چیزیں وہاں بیٹھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنا گھر جو ہے بلکل سادہ رکھا یہ تھا صحابہ کا طریقہ حضرت معاذ بن جبل کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو کہنے لگے اے موت اے میرے مہمان تجھے خوشحام دیت تجھے خوشحام دیت اور وہ ساتھ ہی کہنے لگے اے میری جان نکالنے والے تُو میرا مہمان ہے تُو فاقہ کی حالت میں آیا ہے اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اور آج مجھے تیری رحمت کی امید ہے اے اللہ تُو جانتا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ میں عیش کروں بلکہ میں نے اس دنیا میں سختیاں سہیں اور اب کہاں کی امید ہے آخرت کی امید ہم دنیا میں ہی ساری عیشیں کر جانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے گا جو تھے صالحین اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زندگیاں کیسی گزاریں انہوں نے زندگیاں کیسی گزاریں ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے ہمیں اپنی کرتوتوں کا بتاؤت سب کو بتا ہے انسان اپنی ذات کو سب سے زیادہ جانتا ہے اپنی کرتوتوں کا سب سے زیادہ اپنے آپ کو بتاؤتا ہے اور جب انسان نیک ہوتا ہے موت سے نہیں ڈرتا اور جب انسان نیک نہیں ہوتا روح کو اپنی خباستوں کا سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے اس لیے انسان موت سے ڈرتا ہے اور حضرت یہ معاذ بن جبل موت سے کیوں نہیں ڈر رہے تھے اس دن بھی روزہ رکھا ہوا تھا اس دن بھی روزہ رکھا ہوا ہے جب موت آئی ہے اور دنیا میں بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری ہے اس لیے جو موت کا فریشتہ ہے اس کو خوشحامدیت کہہ رہے ہیں اس کو خوشحامدیت کہہ رہے ہیں میں آپ کو کسی کی بات بتاؤں کسی نے مجھے کہا کہ موت سے کیا ڈرنا موت سے کیا ڈرنا بلکہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کسی کون ہے مدنی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں موت سے کیوں ڈرنا موت جو ہے اپنی ماں کے گھر جاتے ہو خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ماں کے گھر جاتے ہو تو کتنے خوش ہوتے ہو تو وہ تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اصل ڈار ہمیں اپنی کرتوتوں سے آ رہا ہوں اگر انسان کے نیک عمال ہوں اگر انسان نے اس دنیا میں واقعی تیاری کی ہے دنیا کی محبت میں نہیں پڑا اور اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ایسا شخص اس کو تو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے ماں کے گھر جانے سے خوشی ہوتی ہے ہوتی ہے ماں کے گھر جانے سے خوشی ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی ماں سے مل کے خوشی ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے نہیں بلکہ ہزار ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہزار ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اس سے ملنے پر انسان کیوں ڈر ہے اس سے ملنے کی تو انسان کو عرض ہونی چاہیے لیدن شورا لخی